ہمارا خصوصی پروگرام جیہے چیمسی انکٹ جیہاں ناظرین ہمارے ناظرین کی حمد افضائی اور ہمارے ناظرین کے تاثرات آج رنگ لائے ہیں یہ کہنے میں مجھے بڑی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے اس جیہے چیمسی انکٹ پروگرام کو ہمارے ناظرین کی جانب سے کافی انکریجمنٹ ملا ہے کافی شعور ملا ہے کافی پروگرام سے شعور آیا ہے پبلک میں ہم چاہتے ہیں آج ہم ہماری عوام سے کچھ بات بھی کر لیں جیہاں ناظرین آج سنڈے ہے عوام ہمارا چینل دیکھ رہی ہے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں آج ہم عوام سے ڈائریکٹ تاثرات لیں اور میں خود ٹیلی فون کے ذریعے ان سے بات کروں آج بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں اور ہمارے چینل کی جانب سے ہم نے آج تک جتنے بھی نمائندوں کا پردہ فاش کیا ہے جیہاں پردہ فاش کیا ہے اسی لئے ہمیں تھوڑے سے دھمکیاں بھی آ رہی ہیں اور تھوڑا سا انکریجمنٹ بھی آ رہا ہے عوام کی جانب سے انکریجمنٹ کی بڑی خوشی کی بات ہے دھمکیو کی بھی خوشی کی بات ہے کیونکہ یہ میرا ماننا ہے کہ اگر گھڑے کو اُلٹا رکھ کر اس پر پانی دالیں گے تو پانی ٹکتا نہیں بہ جاتا ہے یہ میرا ماننا ہے آپ چاہے کتنا بھی پانی دالیں چاہے کتنے بھی الیگیشنز لگا لیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم ضرور ہمارا اس پروگرام کے ذریعے پردہ فاش کرتے رہیں گے کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عوام کا چینل ہے ہم کسی پولٹیکل پارٹی کے موت پیس نہیں ہیں ہم کسی لیڈر کے غلام نہیں ہیں اسی لیے آج تک ہم نے اس الیکشن کے کیمپیننگ کے دوران کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو ہمارے سٹوڈیو میں مدن نہیں کیا ہے ڈسکشنز نام کی چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ ڈسکشنز دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کونسا ٹائم پاس ہو رہا ہے لہٰذا ہم ہمارے خابل لیڈرز کا وقت برباد کرنا نہیں چاہتے اور ہمارے عوام میں بھی مزاق بننا نہیں چاہتے ہم صرف ہمارے تاثرات پیش کرنا چاہتے ہیں عوام کو آگا کرنا چاہتے ہیں کہ جیہے چیمسی کا الیکشن ایک امپورٹنٹ الیکشن ہے اس الیکشن میں ضرور حصہ لیں ضرور اوٹ کریں اوٹ کرنا آپ کا حق ہے آپ اوٹ کریے کسے کرنا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ اپنا لیڈر چنیے ناظرین مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی مسارت ہوتی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو کافی مقبولیت ملی ہے عوام کی جانب سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ الیگیشنز بھی کریں مجھے فون آئے ہیں پرسنلی میرے سیل پہ آئے ہیں کئی دھمکیاں ملی ہیں یہ دھمکیاں کون دیا ہیں کون سی پارٹی اس میں میں ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن دھمکیاں میرے لیے بہت اچھی ہیں میں اس دھمکیوں کے بنیاد پر اور انکریجمنٹ مل رہا ہے اور انکریجمنٹ ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر ہمارے چینل کی جانب سے ہم اور پردے فاش کرتے رہیں گے میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ناظرین جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں انہیں میں یہ بات واضح کر دوں گا جی آپ ضرور سنیے ہم نے ایک شہر کی مشہور ہستی جو لاسٹ ٹیم میئر رہ چکے ہیں جناب ماجیو دوزین صاحب کافی خابل شخصیت ہیں ایجوکیٹڈ ہیں شہر کے سیٹیزن آف دی فرسٹ سیٹیزن آف دی سیٹی رہ چکے ہیں جیسا کہ ہمارے چینل کا ٹیگ لینڈ ہے خبریں ہم بناتے نہیں صرف دکھاتے ہیں جی ہاں ناظرین یہ میں واضح کر دوں گا کہ خبر ہم بنا کر پیتوڑ مور کر پیش نہیں کرتے ہمیں جو خبر ملتی ہیں اسی اسی طرح پیش کرتے ہیں ماجید حسین صاحب کے بارے میں ہم نے جو پیش کیا ہے وہ ہماری کریشن نہیں ہے کسی بیک صاحب نے الیکشن کمیشن کو کمپلینٹ کیا ہے سرٹیفیکٹ ڈبلیکیٹ سرٹیفیکٹ کے ساتھ انہوں نے پروف لگایا ہے وہ ہمارے ہاتھ لگے ہیں ہم نے صرف ان پروفوں کو اور اس کمپلینٹ کی بنیاد پہ ہم نے عوام کے سامنے حقیقت رکھی ہے کیا یہ حقیقت رکھنا ہمارا فرض نہیں ہے ایک جنرلسٹ ہونے کے ناتے یہ پروفیشنل جنرلزم نہیں ہے کہ عوام کو ہم اس کے بارے میں بتائیں ضرور بتائیں گے ماجید عزین صاحب میرے بہت خابل اچھے دوست ہیں اور ان کے چاہنے والوں نے جو مجھے لگاتار دودیم سے دھمکی دے رہے ہیں میں انہیں ایک بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ ماجید عزین صاحب کی محبت میں دھمکی دے رہے ہیں لیکن یہ بات انہیں معلوم ہے کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں نہیں معلوم ہے تو انہیں بتائیے وہ خود آپ کو ڈانٹیں گے یہ میری گارنٹی ہے کیونکہ صدر مہترم مجلس کے بیاریسٹر آسود الدین آویسی صاحب بہت ہی خابل شخصیت ہے بہت ہی امپورٹنٹ لیڈر ہے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور ان کے انسپیریشن سے ہی میری جنرلیزم میں مجھے انسپیریشن بلائے آسود الدین آویسی صاحب کو اگر یہ بات معلوم ہوگی کہ لوگوں نے مجھے دھمکی دی ہے تو پہلے ان لوگوں کو ڈاٹیں گے یہ میں گارنٹی لکھ کر دیتا ہوں کیونکہ آسود الدین آویسی صاحب خود کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پارٹی میں اگر کوئی خانمیہ ہو تو اسے بتائیں اسے اُبھاریں تاکہ ہم اسے صدارنے کی کوشش کریں گے یہ آسود الدین آویسی صاحب کے خیالات ہیں میں ان کے خیالات کی کافی عزت کرتا ہوں آسود الدین آویسی صاحب آج دنیا بھر میں ایک اُبرتے ہوئے ایک نمائندے کی طرح پیش آئے ہیں میں ان کی کافی عزت کرتا ہوں اور شہر کی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پریز دھمکی دیجئے آپ لیکن کسی کے نام لے کر مت دیجئے اگر نام لے کر دینا ہے تو ان سے اجازت لیجئے یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی کیونکہ میں نے غلطی نہیں کیے میرے چینل نے کوئی غلطی نہیں کیے ہم تو صرف حقیقت بیان کر رہے ہیں حقیقت بتا رہے ہیں اگر حقیقت بتانا غلط ہے تو کل سے میں اپنے موہ پر پٹی بانھ کر یہاں بیٹھوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا کیا یہ منظور ہے اسی بنیاد پر ہم عوام کی ایسپیریشن کے ذریعے تاثرات لینا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا پروگرام غلط ہے کیا ہمارا چینل غلط کر رہا ہے ضرور آپ ہمارا نمبر سکرین پر رول ہو رہا ہے 0406 551 33 آپ ضرور اس نمبر پر کال کریے مجھ سے بات کریے آپ کے تاثرات بھی پیش کریے میں بھی بات کروں گا آج یہ بات کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں عوام کی نمائندے اس سے پہلے ہمارے نمائندوں کی جانب سے جو شہر کے مختلف ڈیویزنز میں تاثرات ملے ہیں ان تاثرات کو ہم ایک بار پیش کر دیں گے اس دوران اگر کوئی کال کرنا چاہے تو ضرور کریے ہم کال ریشیو کریں گے اس کے علاوہ آج ہمارے اس ڈسکشن میں شہر کے اور ایک خابل ہستی ہے جناب امیر حسین حبیب صاحب جو سینئر جنرلسٹ ہے ہم انہیں مدو کیا ہے ہم نے دسکشن کرنے کے لیے ہم نے کوئی لیڈر کو مدو نہیں کیا ہے ہم نے ایک صحافی کو مدو کیا ہے ہم ان کے خیالات بھی ہم لیں گے ایک کال آ رہا ہے شاید ہو سکتا یہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم پہلے اسے ریشیو کر لیتے ہیں ہلو ہلو سلام علیکم والیکم سلام جی اللہ کرم جو شاید لائن کٹ گئی وہ صاحب نے سلام کیا ہے بڑی اس سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے پھر ٹرائی کریے آپ ضرور میں آپ کا کال ریشیو کروں گا ضرور بات کروں گا اور عوام کی بنیاد پہ ہی کیا ہم یہ شو چلائیں یا نہ چلائیں ہم ضرور ڈیسائیڈ کریں گے کال لے لیتے ہیں ہلو ہلو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ کچھ allegations لگانا چاہ رہے ہیں کچھ گالیاں دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ ہم ضرور اس کی بات کریں گے آج دیکھتے ہیں کال ہلو ہلو جی بولیے صاحب ہم علیکم صاحب میں شاید ٹی وی پہ ہم بہت کرتے ہیں بلکم بولتے ہیں آپ جو کرپشن کے بات کر رہے ہیں بہت بڑیہ بات کر رہے ہیں کرپشن جو ہے جہرانے والے ہر انسان کے پیچے لگے ہوئے جو اچھائی کے لیے لڑتا اس کو ہر پوئیٹ رباتے رہتا ہے دیکھنے کا نام نہیں ہے دیکھنے کا نام نہیں ہے اچھائی کو آگے لے کے جائے سچائی کے لیے کام کرنا ہی دیکھنے دیکھنے خالیات آتا اور خالیات جاتا دیکھنے ایک بات ہے کہ بہت دورہ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جو کرپشن ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جو ہو رہا ہے دیکھنے ایڈکیشن کے لیے آپ کام کیجئے ہمارے بہت دلالا دیویزن سے بات کر رہا ہوں یہاں پہ خامیہ ہیں کئی تکٹیاں لگے کاریٹرز جو جیتے جو روز کا ڈالاکنٹ یہ اس کے لیے 4-4 دن سال ہو گیا آج تک اس کا ورک نہیں چلاوا ہے یہ کاریٹرز جو ہے پائسہ انویس کر کے پولٹیکل میں آ رہے اور پائسہ کمانے کی ہے دکان کن لیے یہ تو آپ کے تاثرات ہے یہ تو آپ کے تاثرات ہے میں اس پہ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ پائسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں یہ ضرور عوام آپ بول سکتے ہیں میں اس چینل کے ذریعے یہ بات نہیں بول سکتا ہوں کہ پائسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں پائسے کمانے کے لیے آ رہے ہیں یہ آپ کے تاثرات ہے ضرور ایسا ضرور ہے لیکن اس کی ایک وجہ بھی ہے عوام عوام ایسے نمائن میں ہمیشہ ہمارے چینل کے ذریعے یہ بولتے آ رہا ہوں کہ آپ ایک لیڈر کو چنیئے چاہے وہ ایک آٹو چلانے والا کیوں نہ ہو آپ کے ایریے سے اسے چنیئے اسے موقع دیجئے جن کو ایک بات ہے آپ کے لیے ریپورٹر ہے بہتے نگر کانسنسی کے لیے بھیجائیے میرا نمبر دیجئے ان کو جی ضرور میرا میرا ایک مشورہ ہے اب ہمارے نمائندے کافی الیکشن میں بھیجی ہیں دوسری طرف بھی ہیں میں ضرور کوشش کروں گا بھیجانے کی لیکن آپ ایک کام کریں آج کل ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے آپ سمارٹ فونس آگئے ہیں اچھی پکسل آتے ہیں اچھی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں آپ ریکارڈ کریے آپ خود ریپورٹر بن جائیے آپ وہ ویجوال بھیجیے ہم ہمارے چینل کے ذریعے ضرور بتائیں گے اس کو آپ کیوں نے ریپورٹر بنتے ہیں آپ ریکارڈ کریے آپ بھیجیے ہم ضرور بتائیں گے ضرور بھیجائیے آپ ہمارے چینل کو بھیجائیے شادہ کالیج کے بازو میں ہمارے چینل ہے ڈیزی کیبول کے اوپر تھرٹ فلور پہ بیلڈنگ پہ آپ بھیجائیے ضرور ہم ضرور دالیں گے اور ڈریں گے نہیں کیونکہ ہمارا ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ آئس میں کیڈیٹ ضرور شکریہ ساتھ بلکل انشاءاللہ دیکھا ناظرین آپ نے ابھی کولر ہمارے بودہ نگر سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھیں آپ لڑیے ہم تو اللہ کے بھروسے پہ جو ہے اوپر والے کے بھروسے پہ کام کر رہے ہیں اور ایک کال لے لیتے ہیں شاید آج ہو سکتا ہے ہمارے تاثرات پیش کرنا پڑے یا نہ پڑے ڈسکیشن میں ہم ابھی حبیب صاحب کو بھی انوائٹ کریں گے تب تک ایک کال دیکھتے ہیں ہلو 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 سلام علیکم سلام بولی ہے موترامہ کہاں سے بول رہے ہیں آجے خور گے گول کندر سے بات کر رہی میرا نام فریدہ دے گا میں اچھا بولی ہے فریدہ جی گول کندے سے میں کھڑتے سلام آ کرتے اور دالوں بولتے مسئلے ہل نہیں کرتے جی 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 میں تو باتاں کریں میلے تھہرے انتے جن ان کے سنا کھیلے کے کھانے کے لوگاں ڈرہ رہے ہیں لوگاں ڈرہ رہے ہیں بھی آجڑا رہے ہیں آپ اوٹ مد دالیے ہیں جنہاں ایسا ہے کہ جب دھی ہو جا بسکی میں جو ڈرہ رہے ہیں آپ ان کو اوٹ مد دالیے نہیں ایسا ہے یہاں پہ آپ کسی لوگوں کو نہیں مانوں جی جی ہاں ضرور آپ میرا ایک مشورہ ہے ایسا جو ڈرہ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ آپ بول رہے ہیں مزلس والے ڈرہ رہے ہیں آپ جائیے دارو سلام پہ صدر صاحب اسا دردی نویشی صاحب ڈیلی گیارہ بجے سے مزلس والے ڈرہ رہے ہیں نہیں بولی مزلس والے نہیں ڈرہ رہے ہیں جی وہ چند دن اچھے جو آتے اور دالو اور دالو ہاں وہ لوگ جو جس کے ساتھ آتے ہیں ان کے بارے میں آپ ایم پی صاحب کو کمپلینٹ کریے وہ ایم پی صاحب ایسے چیزوں کو برداشت نہیں کرتے میں جہاں تک ایم پی صاحب کو جانتا ہوں وہ ایسے چیزوں کو برداشت نہیں کرتے وہ خود آپ کی شکایت لیں گے اور جو آپ کو ڈرہ رہے ہیں ان کے اوپر ایکشن لیں گے ایم پی صاحب یہ گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں دیکھا ناظرین آپ نے یہ اکثر ہوتا ہے الیکشن کیمپین میں کہ ایم پورٹنڈ لیڈرز تو کچھ نہیں بولتے لیکن ان کے پیچھے جو گیادرنگ رہتی ہے وہ شاید اپنے بڑھاوے کے آستے لیڈر کے سامنے ان کی اہمیت رکھ لینے کے واسطے ایسے کام کرتے لیکن مت کریے اگر لیڈرشپ کو معلوم ہوگا تو اس کا برا انجام ہوگا اور ایک کل لیتے ہلو ہلو جی بولیے ساہب ہلو 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 جی بولیے ساہب السلام علیکم والیکم سلام جی بولیے ساہب ہلو ہلو میں واتساب چینل کو کون سا رہا ہوں جی ہم میں واتساب چینل پہ آپ لائیو میں بات کر رہے ہیں بلکل بلا جی جگ بات کریے میں اس کا جواب دوں گا میرا نام محمد آفیف ہے میں باپو نگر اسسار نگر سے بات کر رہا ہوں اسسار نگر باپو نگر جی بولیے ہمارے پاس پچھلے دس سال سے روڈ ڈالتے ڈالتے بلکے نہیں ڈالتے مین روڈ پے میں آپ کے چینل والوں کچھنا ہمیں لے بابن بھائی بلکے تھے انہوں بھی بہت ساتھ دیتے ہیں ہم جی سے جو کوئی لیڈر میں پوچھتا ایلیکشن کے ٹن پے آکے ہم کو اور دالوں بلکے ساہ آتے پھر اس کے بعد گول ہویا تھے پھر پانچ سال کے بعد ہی چاہتے ہیں ان کو ایسے لوگوں اب آتے ہیں نا آپ کے پاس اب کیمپیننگ چل رہی ہے ان کو پکڑ لیجئے آپ پہلے یہ کام کر رہی ہے بعد میں ہم ان کو اور دالیں گے ایسا بولیے آپ کا حق ہے آپ سیٹیزن ہے آپ اس ڈیموکراتک سب سے بڑی ڈیموکراتک کنٹری ہے دنیا میں ہندوستان اس کے آپ سیٹیزن ہے آپ کے اوٹ کے بغر کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ پکڑ لیجئے اور بولیے کہ آئندہ پانچ سال میں بھی آپ نئے دکھیں گے تو اب میں بولنا نہیں چاہتا ہوں برحال آپ ان کو ابھی آئیں گے نا کیمپیننگ میں آپ بول کے ضرور روڈ ڈالائیے اور ضرور جو ہے نا آپ جو بھی پارٹی آپ کا پریزنٹ کارپوریٹر جو تھے اسے پہلے وہ کونسی بھی پارٹی سے ہو اگر روڈ نہیں دالتا آپ ان کے اوپر کی جو لیڈرشپ رہتی ہے ان تک ضرور یہ بات لے جانا بہت سے لوگ ڈرتے ہیں اوپر کی لیڈرشپ تک جانے کے لیے ایسی بات نہیں ہے اوپر کی لیڈرشپ ایمپورٹنٹ ہے ڈیسیشن میں ٹیکرز وہی لوگ رہتے ہیں ان سے شکایت ضرور کری آپ جا کے آل ریڈی آل ریڈی آل ریڈی یہ لوگ کو پوروں کو یہ بات بول گیا بول دینے کے بعد چار پر ہماری گلی کے طرف ہا رہا ہی کیونکہ میں ایک جانا نہیں تصریبال لیڈی سہے اور آپ کے وات پینل سے ایک بہت بھائی 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 جی جی بھائی شوٹ کر کے گئے بتائیں وہ شوٹ کر کے گئے بتائیں نہیں ہاں کل تو لکھے گئے اچھا آج ہم ضرور بتائیں گے آپ کا ریپریزنٹیجن ہمارا چینل عوام کا چینل ہے ہم ضرور بتائیں گے اور ضرور اس پہ جو دیکھنا ہے اور جی مجبوری ہے وہ دیکھ کے جج کر کے کل پورے ایک آردس لیڈی سے تصریبا لے کے جو ضرور ہم ابھی ہمارے اس پروگرام میں ضرور بتائیں گے ایکچوالی ہمارا یہ پروگرام لائف پروگرام نہیں تھا یہ ہم عوام کے مجبوری آج آج سارے بستی میں ضرور ہم آج بارہ بجے ہمارا کابل والوں کو کابل 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 جی تو ذرا آپ دیکھئے ہمارا یہ پروگرام سریف عوام کے تاثرات پیش کرنے کا ہم عوام کے تاثرات شکریہ ضرور ضرور کریں گے شکریہ عوام کے اس تاثرات لینے کے لیے آج میں لائف میں بیٹھا ہوں ایکچولی ہمارا لائف پروگرام نہیں ہے ہم صرف ہمارا لوگو دیکھ کر بول رہے ہیں بی جے پی کا چینل ہے اس کا میں کلیریفیکیشن دیتا ہوں آپ کو ایک بار ہمارا جو لوگو ہے گرین کلر گرین کلر ریپریزنٹ کرتا ہے اسلام کو اور اس کے بازو کا جو کلر دیکھ رہے ہیں بریڈ دیزائن کیا ہے اور یہی وہ لوگو ہے میں کوئی بی جے پی کا ایجنٹ نہیں ہوں میں کوئی پارٹی کا ایجنٹ نہیں ہوں بولی جیے بی جے پی چینل بولی جیے ایم بی ٹی چینل بولی جیے ایم بی ٹی کے کینڈیٹس کے بارے میں بھی اگر ہم کوئی غلطی یاد لگے گی ہم اسے بھی بتائیں گے ہم کسی کے غلام نہیں ہم عوام کے نمائند ہیں عوام کا نمائند مطلب عوام کا representation کرنا اور ہم وہ representation کر رہے ہیں ایک call دیکھتے ہوں ہلو 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 سلام جی جان آپ کہا سے میں تولی چوکی سے فرحان بات کروں تولی چوکی سے فرحان صاحب بولیے فرحان صاحب تولی چوکی جی جب یہ آپ کے چینل میں جو بتا رہے ہیں جی 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 MLA وہ لوگ سکھول آتے وہ لوگ گوٹنگ کے ٹائم پہ جاتے صرف جب ووٹنگ رہا ووٹنگ کے ٹائم پہ جاتے جی 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 بھائی یہاں پہ ایک میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ ٹولی شوکی پہ رہتے ہیں اور وہاں کے ML ہے ہمارے کاؤسر مویدن صاحب مجلس سے کاؤسر مویدن صاحب مجلس کے ML ہے کاؤسر مویدن صاحب کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں میں خونی انہیں پرسنل جانتا ہوں وہ ایک بیسک لیڈر ہے مجلس کے ورکر سے کارپوریٹر سے ML بنے ہیں وہ بیسک لیڈر ہے اور وہ خود گلی گلی پھرتے ہیں میں دیکھا ہوں میں ان کی نمائند نہیں کر رہا ہوں لیکن ان کے بارے میں بول رہا ہوں آپ ان تک ریپریزنٹیشن کریے اگر وہ نہیں سنے تو صدر مجلس صاحب صاحب اور اکبر ادن اویسی صاحب دارو سلام میں روز گیارہ بجے سے تین بجے تک بیٹھتے ہیں یہ سننے کے لیے جائیے آپ بولیے کاؤسور مہد صاحب کام نہیں کر رہے اکبر صاحب کو بولیے پھر دیکھئے اس کا ریزلٹ کیسا ہوگا اکبر ادن اویسی صاحب یہ چیزوں کو برداشت نہیں کرتے اویسی صاحب اور اکبر میں یہی بول رہا ہوں ان کے پیچھے جو بول رہے ہیں ان کے بارے میں آپ صاحب کو بولیے یہ فلانا شخص نے ایسا کہا ہے پھر اس کے بعد آپ ریزل دیکھئے ضرور ایکشن ہوگا اس کا مجھے ایک ایکشن ایکشن ہے اپ ایمیلی صاحب گلی گلی پھر پکر لیجی ان کو ایمیلی صاحب گلی گلی پھر ایکشن میں پکر لیجی بولی ایکشن جنگلی کتے ہاں ضرور صاحب ایک دوسرا کال لے لیتے میرا چھوٹا مشورہ آپ اگر مانتے ہیں تو ضرور ایمپ صاحب کو اور خاص طور پہ اکبر ادین اویسی صاحب کو بولی کیونکہ اکبر ادین اویسی صاحب یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے ہم یہ ڈسکیشن ضرور جاری رکھیں گے لیکن عوام کی نمائندگی خاص پروگرام ہے عوام کا ریپریزنٹیشن پہلے وہ ریپریزنٹیشن دیکھ لیں گے کیونکہ ریپریزنٹیشن چند جاری ریپریزنٹیشن جام میرے مح اگار موسیقی 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 شکل موسیقی موسیقی ہم لوگا تو نائے کرتے ہیں ہم لوگا تو نائے کرتے ہیں ہمیرے دولپنٹ نہیں ہو رہا یہاں کام ہی نہیں کرتا آپ کا کاورپرینٹر کون تھا جتنڈرہ جتنڈرہ کونچے پارٹی کے تھے بجی پی کانگریس کا کب تھا بھائی بجی پی میں کب تھا وہ بجی پی میں آیا اس سے پہلے کانگریس کانگریس کا کب تھا جو جیے چمسی میں جا گے کمپلینٹ کرے تو وہ لوگ جیے چمسی والے بھی کام نہیں کریں کانسلری نہیں سنتا تو وہ لوگاں سے کریں گے تو اب جتنے بھی کانے کانے کام کرتے ہیں کسی کو کام نہیں کرے اسی کے بیانا لکھنا بڑھ رہا ہے ابھی بھی وہی ہے سیم کانے دیت ہے موسیقی 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 یہ تو آپ بہت بڑی بات کہے دیئے کہ پیسے لے کے اوڑ دالتے ہیں یہ تو بہت بڑی بات کہے دیئے اس پر میں کامنٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے مرکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے پاس سال میں شرپ چند پیسوں کے لیے اپنا ہوت مد بیچئے بلکل صحیح ہے حبیب صاحب یہ صاحب کا بولنا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے آپ کے بات سے میں مترجک ہوں ضرور ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے ابھی ہمارے بھائی نے ایک شکایت کی ہے ایک شکایتی ہے وہ پیسے بلکل ہمارا دیش ہندوستان ہمارے چینل کو دیکھنے والے لوگ آپ کے تاثرات سن چکے ہیں کہ حبیب صاحب جیسا کہ بلکل صحیح ہے 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 بلکل صح سے انہیتroyable مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین جماعت کا ہیڈکوارٹر ہے دارو سلام دارو سلام آپ بھی جانتے ہیں امپی صاحب اصد الدین اویسی صاحب اکبر الدین اویسی صاحب اور تمام امیل ایس کارپوریٹرز وہاں پر موجود رہتے ہیں میں بھی کئی بار دیکھا ہوں بے شک رہتے ہیں مگر ان تک عوام کو جانے دیا تو کوئی شکایت کریا اس کے بارے میں اسی لئے ہم نے عوام جانے سکتے ہیں اسی لئے ہم نے یہ ایک چینل کو ذریعہ بنایا ہے عوام کا چینل ہے ہمارے چینل کے ذریعہ آپ ریوزنٹ کریے میں ضرور جانتا ہوں کہ گئے اصد صاحب اکبر صاحب اکبر صاحب اکبر صاحب تک بھی کوئی شکایت جنرل ادمی جائی نہیں سکتا ان کے پاس ان لوگ کو بھی یہ چاہیے کہ ڈائریکٹ پبلک سے بات کریے بھائی ورک انہوں تو خیر ان کے والد صاحب کے دور سے ان کے دارے کے دور سے ہم تو والد کے دور سے دیکھتے بھی آ رہے ہیں کہ ان کو کام انہوں کام کرنا چاہے تو نہیں کرنے دے رہے ویسا کر دے رہے نہیں یہ بہت غلط بات ہے میں ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اگر اگر کوئی امیلے یا کوئی ایکس کارپوریٹر یا جماعت کے کوئی بڑے خواہدین اگر یہ پروگرام یہ سمجھ لیجئے کہ ریپریزنٹیشن عوام سے جو آ رہا ہے کہ صدر صاحب تک اکبر صاحب تک شکایتیں جانے نہیں دے رہے ہمارے ایسا نہیں ہے اکبر صاحب خود اسد صاحب خود دورے کرتے ہیں جائیے آپ دوروں میں بولیے اسد صاحب ہم آپ سے شکایت کرنا چاہ رہے تھے یہ فلانے لوگ ہمیں آنے نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد آپ ریزل دیکھئے ضرور اس کا ریزل ملے گا ایک کال لے لیتے ہیں ہلو سلام سلام جی آپ کہاں سے ماشاءاللہ کہاں سے سا بول چٹی سے حافظ بابا نگر سے نام بتائیے اقبال خان صاحب جی ضرور ہمارے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے بولیے صاحب آپ بھی چھوڑی دیکھوں ہاں میرے دکار جو کال جس ریسیب کرے ہیں جی وہ صاحب پتائے کہ پائی سے لے کے وار دیتے ہو ہاں جی میں ان کی پاس سے ٹوٹل متفق نہیں ہوں اچھا وار داننے والے کو پائی سے نہیں ملتے ہوں ہاں یہ بھی ہے بے شک پائی سے ملتے ہیں کان کرنے والوں کو جو نائے لگانے پھر سے زندہ ہوں بائی سے ان کو ملتے ہیں جی جی بے شک ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں میں بھی جانتا ہوں خان صاحب جو جماعت کے لیے مر مٹ جانے والے ہیں ایسے کئی لوگ ہیں میں خود جانتا ہوں جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں پائی سے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں یہ میں خود جانتا ہوں آپ کے تاثرات شاید وہ پہلے والے صاحب بھی سنے ہیں بلکل میں آپ کی بھی بات سے متفق ہوں شکریہ دیکھیں حبیف صاحب ابھی خان صاحب بولتی تھی سے ایک عام فون کرے ہیں بتا رہے تھے وہ جماعت سے وابستہ ہے بلکل صحیح یہ ضرور ہے جنرل عام آدمی کو تو کوئی پائی سے ملنے والے نہیں کچھ کرنے والے ہیں بیچ میں جو بھی یہ ورکرز رہتے ہیں ورکرز بھی نہیں ورکرز بھی نہیں الیکشن کے ٹائم پہ آتے ہیں سریف الیکشن کے ٹائم پہ آتے ہیں جی حضور ہی کر لیتے ہیں ان کو ہاتھ کو پیسیں مل جاتے ہیں غریب پور یہ ایک ہی پارٹی کا پرابلم نہیں ہے ہر پارٹی کا یہ پرابلم ہے اب جماعت جو بول رہے ہیں جو زمانے سے یہ ضرور شکایتیں اس لیے آرہے ہیں کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین شہر کی ایک تاریخ ہے زیادہ ریپریزنٹیشن ہے وہ پارٹی کا اور عبدالواہ دویسی صاحب کے دوڑ سے بھی یہ جماعت میں اپنا سکھا جمعیا ہوا ہے شہر میں نمائندہ کی زیادہ ہے اس لیے لوگ زیادہ تومتیں لگاتے ہیں لیکن یہ تومتیں میری پھر ایک بار گزاری شہر عوام سے صدر صاحب سے رجوع ہو اکبر صاحب سے رجوع ہو یہ دونوں بھی سٹریٹ فارورڈ آج ان دونوں کا نام ساری دنیا میں ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ سٹریٹ فارورڈ ہے ان کا پاور ہے ان کا بولنے کا پاور ان سے رجوع ہوئی ہے آپ ضرور جائیں رجوع ہونے کے لیے راستہ نہیں ہے یہ خود جا رہے ہیں یہ خود ریپریزنٹیشن گلی میں کر رہے ہیں اب یہ خود گلی گلی پھر رہے ہیں پکڑی ضرور ایک دوسرا کال لے لیتے ہیں ہلو جی بولیے محترمہ جی السلام علیکم ہم کہاں سے بول رہے ہیں یوسف گڑے سے یوسف گڑے سے جی بولیے دیکھئے میں روز ہمارے اس پروگرام کے ذریعے میں بولتے آ رہا ہوں کس کو دالنا ہے آپ ڈیسائیڈ کریے آپ کی نمائندگی کون کر سکتا ہے آپ دیکھئے مختلف پارٹی کے لوگ ابھی ریس میں ہے الیکشن کی یوسف گڑا ڈیویزن ہے وہاں سے دیکھئے کانگریس ٹی آر ایس ایم آئی ایم دوسری میجر پارٹی ٹی ڈی پی ہر کوئی کانٹسٹ کر رہا آپ یہ دیکھئے ان کینڈیڈیٹس میں آپ کے لیے اویلیبل کون رہتا ہے چوبیس گھنٹے دن رات لیڈر کا کام ہے کہ وہ دن ہو رات ہو عوام کے لیے اویلیبل رہے عوام آدھی رات کو اگر چاہے تو وہ لیڈر موجود ہونا چاہیے ایسے شخص کو آپ چنیے کون میں بلائی تو آدھی رات کو آکے میرا کام کرے گا میرے پرابلم سال کرے گا میرے مسائل کو حل کرے گا ایسے شخص کو آپ سیلیکٹ کریے اوٹ کریے خدا حافظ دیکھا عوام صاحب کس کو کئی لوگوں کنگٹیوزن میں ہیں کہ کس کو اوٹ دارے اوٹ دالو اوٹ دالو بولتا ہے سہی ہے تو یہ میرا ہمارے اس پروگرام کے ذریعے میں سٹارٹ ہوتے ہی کہتا ہوں کہ آپ اوٹ ضرور کریے لیکن ایک لیڈر کو چنیے مزمبہ دیکھئے ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں کمرشل بریک ہے یہ ضروری ہے چینل کے لیے پھر ہم آپ سے آ کر دوبارہ بات کریں گے حکومت سعودی عرب اور حکومت ہند کا مسلمہ ٹیویلز اور محبت کی شہر حیدرباد کا سب سے پہلا آن لائن ٹیویلز المحسن ٹورز اینڈ ٹیویلز پندرہ دن کا پرسکون عمرے کا مقدس سفر کی مکمل تفصیلات آن لائن حاصل کیجئے مکہ مکرمہ میں تری سٹار ہوتل پانچ سو میٹرز کے فاصلے پر مدینہ تل منورہ میں فور سٹار ہوتل سو میٹرز کے فاصلے پر مقامی زیارتیں ہیدربادی لذتیں ٹرانسپورٹ ڈائریک فلائٹ اور تمام سہولتیں المحسن ٹورز اینڈ ٹیویلز انسائیڈ دیواندوری ہیدرباد برائیٹ سمائل سپر سپری دیواندوری 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 فر یو ڈیواندوری دیواندوری we have a group of highly qualified دیواندوری ڈیواندوری and Dیواندوری ڈیواندوری with world class equipment and technology we have specialist of all branches of dentistry and also expert lady doctors for lady patients we also practice advanced dentistry like laser dentistry esthetic treatment such as nose correction surgery jaw correction surgery etc call now for appointment 93925 87373 and 9000 00 00 60 51 Sohil based in the heart of Hyderabad